بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم علی قنون خوشی سے ناچ رہی ہے گا رہی ہے لوڈیاں ڈا رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کی ناہلیت ختم ہو گئی اور ان کو پورا یقین ہو گیا کہ میاں نواز شریف صاحب ہی آئندہ وزیراعظم بنیں گے اور پاکستان کے وہ چوتھے وزیراعظم ہوں گے اتنا زیادہ یقین ہے مسلم علی قنون کو اپنی جیت کا اور میاں نواز شریف صاحب کے وزیراعظم بننے کا انتخابات میں کتنے دن رہا گئے ایک مہینے سے بھی کم لیکن مسلم علی قنون کی طرف سے ابھی تک ایک بھی انتخابی جلسہ نہیں کیا گیا اور اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بائیس جنوری سے انتخابی مہم کا آغاز کریں گے آج ہے نو جنوری تو اس سے اندازہ کرنے کہ اگلے دس بارہ پندرہ دن بھی میاں نواز شریف صاحب ریسٹ کریں گے خوشیہ منائیں گے کوئی پارٹیاں وہ لیں گے کوئی پارٹیاں دیں گے کیونکہ ناہیلت کا خاتمہ ہوا ہے تو بائیس جنوری سے میاں نواز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ مان سہرہ میں اپنا پہلا جلسہ کریں گے اور میاں نواز شریف صاحب کی مسلم علی قنون کی یہ انتخابی مہم اگر اس دن کو بھی شامل کیا جائے تو سولہ دن کی ہوگی سولہ روز تک مسلم علی قنون پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں میں مبتلا رہے گی ملوث رہے گی سیاسی سرگرمیاں کرتی رہے گی اتنا زیادہ یقین ہے مسلم علی قنون کو کہ یہ جیت رہی ہے میاں نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیراعظم بن رہے ہیں اس جلسے میں کہا گیا ہے کہ مریو نواز شریف صاحبہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہوں گی مان سہرہ وہی کیپٹرن سفتر کے گھار وہاں پہ جلسہ کیا جائے گا اور اس دن سے ہی مسلم علی قنون انہوں نے اپنی انتخابی مہم کا جلسوں کا آغاز کر رہی ہے میاں نواز شریف کے ساتھ ساتھ میاں شہباز بھی وہاں تو نہیں ہوں گے وہ بھی دیگر مقامات پر کراچی میں بھی انہوں نے انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کرنا ہے وہاں بھی شہباز شریف صاحب نے جانا ہے ملک کے کئی حصوں میں شہباز شریف صاحب جائیں گے سوائے بلوچستان کے کیونکہ وہاں پہ ڈھنڈ بہت زیادہ ہے مولانا فضل الرحمن صاحب دنیا کو ڈرا رہے ہیں کہ بلوچستان میں کتنی زیادہ سردی ہے خیبر پکتونخواہ میں کتنی زیادہ سردی ہے کہ انتخابات کا انعقاد ممکن ہی نہیں ہے بہارحال باتوں کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی اس کی طرف سے 22 جنوری سے انتخابی سرگرمیہ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے پیپلز پارٹی والے بھی اپنا آپ دنیا کو کچھ نہ کوئی دکھا رہے ہیں وہ بھی انتخابی سرگرمیہ شروع لیکن جلسہ ان کی طرف سے بھی کوئی نہیں کیا گیا بلاول بھٹا زرداری کی طرف سے کہا گیا کہ وہ تیس دنوں میں تیس جلسے کریں گے دیکھتے ہیں کہ وہ تیس دنوں کا آغاز کب ہوتا ہے اور کب وہ جلسوں کا انعقاد کرتے ہیں نیانواز شریف صاحب مسلم لیگ نون پر باقی بھی کئی پاکیوں کا تکیہ ہے کہ یہ ہمارا سادہ گی تو ہم بھی ان کے ساتھ ہمارا بیڑا بین کے ساتھ تیرتا جائے گا پار ہو جائے گا ان میں آئی پی پی سب سے آگے ہے اور ایم کیم وہ بھی کچھ پیچھے نہیں ہے وہ کئی جگہ پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کنا چاہتے ہیں لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے آئی پی پی کے ساتھ چند سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے اور جن سیٹوں پر مسلم لیگ نون کی طرف سے انکار کیا گیا ہے جن سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ بھی تعداد میں چھے سے زیادہ نہیں ہے بلکہ پانچ ہو سکتی ہیں جبکہ آئی پی پی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہمیں ساٹھ سیٹیں چاہیے لیکن پھر کس پہ آکے گر گئے صرف پانچ پر چھے پر مسلم لیگ نون کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں لیکن ان چار لوگوں کے ساتھ کسی صورت بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی ان میں ایک تو فرق حبیب صاحب ہیں فردو ساشک آوان صاحبہ ہیں اور فیض الحزن چہان صاحب ہیں چوتھے کون ہیں چوتھے ہمیں اکتر صاحب ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کو رکھو پرے پرے باقی چار پانچ چھے جو ہیں وہ ارے ارے تو مسلم لیگ نون کی طرف سے سیاسی سرگرمیاں بائیس جنوری سے شروع ہو رہی ہیں ادھر تحریک انصاف ان کو تو خیر پوری طرح سے انتخابی عمل میں حصہ لینے سے بھی روکا جا رہا ہے اجازت نہیں ہے ان کو پوری طرح سے مکمل طرح سے انتخابی سرگرمیاں چلانے کی شروع رکھنے کی شروع کرنے کی ابھی تو بلے کے نشان کا ڈیسائیڈ وہ شاید آج ہو جائے آج اگر نہیں ہوتا تو پھر کل ہوگا لیکن آج ہوگا یا کل ہوگا یہ حتمی طور پر تقریر کا موضوع ہے عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایک تقریر ریکارڈ کروا دی ہے جیل میں بیٹھ کر ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کیا کچھ نہیں ہو سکتا اسی کے ذریعے میں نے تقریر ریکارڈ کروا دی ہے ابھی تو معاملہ تھا ایکانومیسٹ میں آرٹیکل شائع ہونے کا عمران خان کی طرف سے یہ اطراف کیا گیا ہے اس کو آپ دعوی کہہ سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ آرٹیکل میرا تھا میں نے لکھوایا تھا لیکن انہوں نے جیل حکام کو پوری طرح سے بچانے کی کوشش کی اور بچا بھی لیا ہے کیونکہ جیل حکام کہہ رہے تھے کہ اندر نہ تو zagد جا سکتا ہے نہ اندر سے کیونکہ جیل حکام کہہ رہے تھے کہ جیل کے اندر نہ تو کوئی کاغت جا سکتا ہے نہ پین جا سکتا ہے نہ پینسل جا سکتی ہے موبائل جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو عمران خان کی تقریر اندر سے نہیں لکھی گئی بلکہ یہ باہر سے کہیں لکھی گئی ہے مرتضی سلنگی صاحب تو اس کو گھوست کہتے ہیں اس کی تردید ہو گئی عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ وہ جو آرٹیکل لکھا گیا ہے وہ میرا ہی آرٹیکل ہے میں اس کے ساتھ بلکل متفک ہوں جو کچھ اس میں کہا گیا عمران خان نے جیل حکام کو اس طرح سے بچایا عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے ڈکٹیٹ کروایا تھا میں نے کسی کو لکھایا تھا میں نے کسی کو بتایا تھا تو اس میں جو کچھ کہا گیا جو کچھ لکھا گیا وہ میرا ہی کہا گیا ہے تو ناظرین کیا یہ عمران خان بلکل درست کہہ رہے ہیں عمران خان واقعی درست کہہ رہے ہیں لیکن وہ بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں عمران خان کو جیس طرح سے جیل میں صحبتوں کا سامنا ہے اسی طرح سے عمران خان کے لیے کئی سہولتیں بھی موجود ہیں تو عمران خان اپنے بال کالے کر کے رکھتے ہیں عمران خان کو وہاں ورزش واق اور اکسرسائز کی سہولت بھی حاصل ہے تو کون ہے جو عمران خان کو اتنی زیادہ سہولتیں فراہم کر سکتا ہے کر رہا ہے تو اس کو ذرا تھوڑا سا غور سے دیکھیں تھوڑا غور کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہو سکتا عمران خان نے کاغذ کی اوپر لے کر ہی یہ آرٹیکل باہر بجوایا ہو اور وہ ایکانومسٹ تک پہنچ گیا ہو تو ایکانومسٹ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہماری انویٹیشن پر عمران خان کی طرف سے یہ آرٹیکل لکھا گیا تھا تو یہ ناظرین آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں کہ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا عمران خان نے لے کے وہاں پہ آرٹیکل باہر بجاؤ گا کیونکہ عمران خان کو کئی مشکلات کے سامنے کے ساتھ ساتھ ان کو کئی سہولتیں بھی مجسر ہیں تو باقی عمران خان کی طرف سے کہا گیا میں نے ایک تقریر بھی کر دی ہے کہ وہ بھی جلدہ آپ کے سامنے آ جائے گی عمران خان کہتے ہیں یہ سارے کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے ہو رہا ہے ہو سکتا ہے تو یہ بھی ناظرین آپ کے سامنے میں سوا رکھتا ہوں آپ کی رائے جانا چاہتا ہوں کیا عمران خان جیل میں بیٹھ کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اسی طرح سے استعمال کر رہے ہیں جیسا کہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے میں ایک بار پھر زور دیتا ہوں کہ عمران خان کو جیل کے اندر کچھ لوگوں کی حمایت مدد حاصل ہے ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے عمران خان ایسی تقریریں بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں اور باہر وہ لیٹر بھی ریکھ رہے ہیں اور باہر وہ آرٹیکل بھی آپ نے بھیجوا رہے ہیں ابھی تو یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس کے علاوہ آئندہ چاند دنوں میں ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ ایسا سامنے آئے جس پر لوگ یقین کرنے کے لیے تیار نہ ہوں باقی انتخابی مہم جیسے ہی شروع ہو جاتی ہے میاں نواز شریف صاحب جلسوں سے خطاب کریں گے شہباز شریف بھی خطاب کریں گے آصف علی زرداری اور براول بھٹو زرداری بھی اپنی انتخابی مہم چلائیں گے تو احضران عمران خان کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی کہا جائے گا کہ عمران خان آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر رہے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ عمران خان کیا کیا استعمال کر رہے ہوں گے اور کس کس کو استعمال کر رہے ہوں گے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ